موسیقی ہوا یوں کی آج روی بشنوئی اپنی پاری کا دوسرا اوور کرانے آئے تھے اور سامنے دیو دت پاڈیکل بلے بازی کر رہے تھے پاڈیکل نے بشنوئی کی گین پر ریور سویپ مارنے کا من بنایا مگر پاڈیکل اس شاٹ کو کنیکٹ نہیں کر پائے اور گین سیدھا خپتان اور وکیٹ کیپر کے الراہل کے دستانوں میں چلی گئی جس کے بعد گنباز اور وکیٹ کیپر نے اپیل کی جسے امپائر نے خارج کر دیا اس کے بعد راہل نے ریویو کی مانگ کی جس کے بعد فیصلہ تھرڈ ایمپائر کے پاس لے جایا گیا جب تھرڈ ایمپائر نے الٹرا ایج چیک کیا تو اس میں بلے اور گیند کا کوئی سمپرک تھا ہی نہیں مگر گیند بلے باز کے دستانے کو چھوٹی ہوئی جا رہی تھی جس کی وجہ سے الٹرا ایج میں ہلچل دکھی پنجاب کی پوری ٹیم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ دیو دت کی وکیٹ ان کے لیے بڑی ہونے والی تھی مگر تھرڈ ایمپائر نے اپنا فیصلہ سنایا تو پوری پنجاب کے ٹیم حیران رہ گئی کیونکہ فیصلہ نوٹ آؤٹ آیا تھا اس فیصلے سے کپتان کئیل راہل کافی نراش اور انہوں نے ایمپائر پر اپنی ناراضگی وقت کی یہ اس لیگ میں پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جب تھرڈ ایمپائر نے کوئی خراب فیصلہ کیا ہو بلکہ کے 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 آر اور پنجاب کے بیچ ہوئے مقابلے میں بھی تھرڈ ایمپائر کا خراب فیصلہ دیکھنے کو ملا تھا جب انتیم کے اوورس میں راہل ترپاٹھی نے کیل راہل کا ایک اچھا کیچ پکڑا تھا مگر انت میں اسے نوٹ آؤٹ کرار دیا گیا تھا تھرڈ ایمپائر کی یہ لگاتار خراب فیصلے سے اس وقت سب ہی ان کی کافی الوچنا کر رہے ہیں باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی